موسیقی ایک ریناؤنڈ اسلامی سکولر ڈاکٹر کلبی روشید عریضیبی صاحب آپ کو بہت بہت سوگت ہے دابڑک صاحب سب سے پہلے تو اپینین پوست کی اس کامیابی کیلئے جو چند دنوں میں اس نے حاصل کی ہے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو اور مدت کے بعد میں آپ کے سامنے پورے دنیا میں یہ ایک طرح کی امیج بنائی جا رہی ہے کہ جو فرحال میں جو سرکار ہے وہ ایک ہندو وادی سرکار ہے اور ایک جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پولیسیز بنا رہی ہے اور اسی کے لیے اور اسی کے تحت اپنے ایجنڈے کو جو ہے لاغو کرنے کے لیے انہوں نے تین سو ستر کا جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تین سو ستر یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے کہ یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے ایک اور دوسری بات کیا سرکار نے یہ جو فیصلہ لیا ہے یہ کسی ایجنڈے کے تحت لیا ہے یا پھر سرکار کی یہ کوشش ہے کہ وہ کشمیر کے ایسو کو جو ہے وہ ایک نئے دھنسے ایک نئے ایکسپیرمنٹ کے روپ میں اس کو سالو کرنے کی اور آگے قدم پر آئے دیکھئے ڈاکس صاحب آپ جانتے ہیں میں بے باق نظریہ رکھتا ہوں مجھے فکر نہیں ہوتی کہ لوگ میری کہنے کے بعد سے اس کا کیا مطلب نکالیں گے یہ بتائیے کہ کشمیر ہمارا ابھین انگ ہے کے نہیں بالکل ہے اور اگر ہمارا ابھین انگ ہے جو ہم یہ مانتے ہیں اور اس ابھین انگ کے لیے اگر ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس میں کسی کو بولنے کا کوئی حق تو نہیں بنتا اب مان لیجے بیہار اگر یہ مانگ کر رہا ہے کہ ہمیں سپیشل کیٹیگری کا سٹیٹ ڈیکلیئر کیا جائے تاکہ ہمارے غریبوں کو مدد مل سکے اور ہمارے دیش کی موجودہ سرکار بیہار کو یا کسی بھی سٹیٹ کو سپیشل کیٹیگری میں لے دیتی ہے اور سٹیٹس دیتی ہے تو اس سے کراچی میں تو تہلکہ نہیں مچنا چاہیے لیکن کیوں مچ رہا ہے پھر اب سوال یہ ہے یہ کیوں مچ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین اور دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا سیاست سے لینا دینا ہے اب میں سیاست میں اگر آتا ہوں تو بہت سیمپل سی بات کرنا جانتا ہوں دیکھئے کشمیر کی زبان بدلی کیا ہم نے کشمیریت بدلی کیا ہم نے کشمیر کا رواج بدلا کیا ہم نے کشمیر کا کھانا پینا ان کی زندگی ان کے طریقے بدلے نہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ان کا اپنا تہزیب ہے ان کی اپنی زندگی ہے ان کے اپنے معاملات ہیں مگر ایک چادر جو آدھے سر پہ تھی اور پورے سر پہ نہ تھی ہم نے اس چادر کو کھیچ کے پورے مکان پہ ڈال دیا ہے اب اس چادر کو دیکھ کر اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم چادر نہ کھیچتے تو بارش میں یہ بھیگتے اگر ہم چادر نہ کھیچتے تو پریشانی میں یہ رہتے پھر ہمارے چادر کھیچنے سے دوسرے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کراچی کے تو بات الگ ہے لیکن ہندوستان میں بھی دیکھئے بہت سارے لوگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو وامپنتی ہیں یا اور بہت سارے جو ہے مسلم اورنیزیسنس بھی ہیں جو ایک وچت قسم کی آیڈلوجی کے ساتھ جو ہندوستان میں آپریٹ کرتے ہیں تو یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یا بہت سارے ایون کانگریس پارٹی یہ ان کی جبان بھی تو بلکل ویسے ہی ہے جیسی آواز جو کراچی میں اٹھ رہی ہے لہور میں اٹھ رہی ہے اسی طریقے سے یہ کہہ رہے کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے کیلئے آ گیا ہے دیکھیں میں اس پہ بہت کیونکہ میں کسی دوسری پارٹی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا انڈویجیولی میں اپنی رائے یوں رکھ سکتا ہوں کہ یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ یہ کام کرنے کا جو طریقہ رہا ہو وہ صحیح نہ رہا ہو یہ ممکن ہے کہ یہ کام کرنے کا جو ٹائم رہا ہو وہ صحیح نہیں رہا ہو مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہے کہ آپ کے پاس سوا روپیہ جاتا تھا اب دو روپیہ جائے گا کیونکہ کشمیر کا مسئلہ روزی روٹی کشمیر کا مسئلہ جوانوں کے کام کشمیر کا مسئلہ انڈسٹری بڑھنا کشمیر کا مسئلہ وہاں کی جوانوں کو کام ملنا وہاں کی کھیت کو فصل ملنا وہاں کی عوام کو زندگی ملنا وہاں کی عید کو پیسے ملنا وہاں کی غربت ختم ہونا وہاں کے معاملات کو آگے بڑھانا یہی ایک حل تھا مجھے ایسا لگتا ہے اگر کشمیر کے ان حالات میں صدھار ہوتا ہے اور جو قدم اٹھایا گیا ہے اس قدم کے بعد اگر سنٹرل گورنمنٹ ہر ایک منسٹری سے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں پانچ سات منسٹری سے اگر وہاں انڈسٹری کھولے جیسے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے رامبلاس پاسوان جی کے ٹائم پہ جو ہماری سٹیل آثورٹی آف انڈیا ہے اس نے چھوٹا سا کارخانہ وہاں دو سو آٹھ کروڑ کا ڈالا تھا تو اس سے پانچ ہزار کشمیریوں کو نوکریہ ملی تھی ایسے ہی ہر ایک دپارٹمنٹ اگر وہاں جا کر ایک انڈسٹری کھول دیتا ہے کشمیریوں کو کام ملتا ہے اور سوکھے درخ کو پانی اور پھل مل جاتا ہے تو کسی کو کیا پرابلم ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دشمن کا ارادہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے قدم آگے بڑھائے اور اگر اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے قدم آگے بڑھائے تو میں کہنا چاہوں گا اپنی حکومت سے کہ دیر نہ کرے اس معاملے میں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے کشمیر کے بالے میں بات کرے ہم بھی مقبوضہ کشمیر کے بات کرنا چاہیے لیکن ایک بات جس سے میں جانا چاہوں گا کہ جو ہندوستان کے بارے میں جو ایک image بنائی جا رہی ہے کہ اس قدم سے مودی سرکار جو ہے وہ کشمیر میں جو ہے ایک demography change کرنا چاہ رہی ہے مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ہندووں کو ڈال دیا جائے گا جمہو کشمیر میں اور ایک وہاں پہ جو demography ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ محض propaganda ہے کہ یہ لگتا بھی ہے کہ سرکار اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ political intelligence ہے کہ سرکار یہ قدم کیوں اٹھا رہی ہے ہندووں کو بڑھانا اور مسلمان کو بڑھانا یہ کوئی مجھے اس بات میں کوئی اقل مندی محسوس نہیں ہو رہی ہے ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب آدمی کسی چیز سے تنگ آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور solution نہیں ملتا اس کو تو وہ کام کرنے کے way ضرور change کرتا ہے politics ہمیشہ option پہ چلتی ہے politics کوئی محبت نہیں ہے کہ آپ کی کسی ایک سے ہو گئی تو دوسرے سارے reject ہو گئے politics option پہ چلتی ہے کہ ہمارا یہ راستہ کارگر ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم دوسرے راستے پہ چلیں گے دوسرا راستہ کارگر ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تیسرے راستے پہ چلیں گے چونکہ ناکامی کے بعد آپ ملک کے سربراہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ناکام کیوں ہوئے کامیابی کے بعد آپ سانس ڈکار کچھ نہیں لیتے آپ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وشواس رکھنا چاہیے اپنے ملک اور ملک کے قانون پہ اور یقین جانیے میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں ہندوستان کی سوا سو کروڑ کی آبادی کی طرف سے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس ملک میں جتنی محبت کی قدر ہے اتنی کسی ملک میں نہیں اگر سرکار نے کوئی بھی غلط کام کشمیر میں کیا تو آپ یقین جانیے ہندوستان کا صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان کا وہ ہندو جو اہنسہ میں بلیف رکھتا ہے آپ دیکھئے نا ہندویز بھے کیا ہم ایودیا پہ مرے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اہنسہ کی پوجہ رہی ہیں تو آپ ایودیا کیا مطلب جہاں کوئی ایود نہ ہو اور ہندو کا کیا مطلب جہاں کوئی ہنسہ نہ ہو یہی تو ہے تو یہ قوم جو ہنسہ کو پسند نہیں کرتی یہ کیسے ہنسہ کو پروتساہیت کر سکتی ہے آگے بڑھا سکتی ہے اور پرموٹ کر سکتی ہے لیکن ایک خطرہ جو کشمیر کو لے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی جو پتھر باج ہیں یا جو وہاں پہ برحان بانی جیسے جو ہے دہشتگرد جو ہے سامنے آتے ہیں تین سو چار سو ایسے لڑکو کون لوگوں نے برین واس کر کے بنا دیا ایک خطرہ کشمیر میں وہاویزم کا ہے جو یہ ایڈیولوجی جو ہے اس کے اندر آ کر کے ایک محول کو خراب کرنے کے لیے وہ لوگوں کو ہنسک بنا رہی ہے اور یہ صرف ہندووں کے خلافی نہیں یہ طبقہ جو ہے وہ ویلی میں رہنے والے دوسرے قسم جو الگ الگ مسلک کے جو مسلمس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ بنا رہی ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ایک خطرہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ دیش کے لیے بھی ایک خطرہ کی طرح سامنے آ رہا ہے دیکھیں میں نے دو ہزار گیارہ اور دو ہزار پندرہ میں یہ بات کہی تھی اور کھلے عام کہی تھی کہ وہابیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور صرف ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جہاں سے یہ پھیلا جہاں جہاں تک یہ پھیلا اور جتنا یہ پھیلا اس نے پتہ نہیں کیسی سوچ ہے کہ قرآن پڑھا مگر لوگوں کو مارنے کے لیے قرآن پڑھا مگر گھروں کو جلانے کے لیے قرآن پڑھا مگر عورتوں کو بیوا کرنے کے لیے قرآن پڑھا مگر بچوں کو یتیم کرنے کے لیے قرآن پڑھا مگر ایک ایک ایماندار لڑکے کو فسادی اور جہادی بنانے کے لیے تو مجھے یہ human bomb اور یہ آپ نے کہا کہ یہ صرف کشمیر نہیں تو یہ تو پورے دنیا کے لیے ایک تھرٹ ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ تبکہ ہوم منسٹر شیراد ناس سنگھ تھے تو میں نے یہ کہا تھا دیکھیں آپ یہ مت مانئے گا کہ آتنگواد ہمارے دیش میں نہیں پہنچائے پہنچ پایا ہے کیرلا کی ریپورٹس آپ کو پتائیں آپ کو خود پتائیں میں انڈر تریٹ کی سالت میں تھا وہ ساری سٹوری آپ نے کی ہے میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ کشمیر میں صوفیان اکرام کی چھے سو پچیس قبریں ہیں سکس ہنڈیڈ اور کشمیر جیسا خوبصورت مسلمان آپ کو دھوننے سے نہیں ملے گا جتنی مہمانوں کی وہاں عزت ہے جس طرح سے مہمانوں کی وہاں آپ ہندی لفظ میں استعمال کروں پوجا کی جاتی ہے اتنا شاید کسی سٹیٹ میں ہمارے بھارت کے کسی سٹیٹ میں اتنا نہیں ہو وہ بڑے غریب پرور ہیں بڑے محنتی ہیں بہت کام کرنے والے ہیں بڑی کوالٹی ہے ان کے اندر میں پرسنلی سمجھتا ہوں وہ سارے صوفی مسلم کو مضبوطی ملے گی اور ان صوفی مسلموں میں عربی پڑھ کے مذہب کی دعائی دے کے الگ فلوسفی الگ لوجیک آزادی ملک آزادی وطن ان سب کے الٹے سیدھے ناروں سے جتنے ذہن بھٹکے ہوں گے انہیں ایک دوبارہ مین سٹریم میں آنے کا موقع ملے گا رہا وہابیت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اقلمن مسلمان ہے تو وہ کبھی وہابی نہیں ہو سکتا اور اگر وہ کسی کے سمجھاوے پر وہابیت کے دائرے میں پہنچ بھی گیا ہے تو اس نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ وہابیت میں اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ قبر رسول کو نہ چومو اسے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ماذا اللہ سمو ماذا اللہ محمد کچھ نہیں سب برابر ہیں ارے بھائی سنیچر اتوار کے برابر نہیں ہوتا بدھ جمعیرات کے برابر نہیں ہوتا جمعی کی ایک اپنی فضیلت ہے ہندووں میں جاؤ تو منگل کی اپنی فضیلت ہے کرسچنوں میں جاؤ تو اتوار کی اپنی فضیلت ہے یہودیوں میں جاؤ تو سنیچر کی ایک اپنی فضیلت ہے یہ سارے قانون بتاتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہیں اشور نے سب کو الگ الگ استحان دیا ہوا ہے اپنے اپنے استحان پر سب محترم ہیں کوئی بینا پاؤں کے ہے اور کوئی پاؤں کے ہے ہم دونوں کو برابر نہیں بٹھا سکتے مگر دونوں کو زلیل نہیں کر سکتے دونوں کی عزت ان کے ان کے میار سے ہوتی ہے تو یہ وہابیت جس نے آپ کو رسول کے دروازے سہلک کر دیا مطلب امن سہلک کر دیا رحمت سہلک کر دیا زندگی سہلک کر دیا آپ خود سوچیں رمضان مبارک کی میں ایک ممنٹہ افزاد لوں گا میں دیش کے جوانوں سے اس کو کہنا چاہوں گا ہمارے ہاں رمضان سب سے پویتر مہینہ ہے اس پویتر مہینے میں جو سب سے بڑی دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا کہی جاتی ہے اللہم اشفر مریض پروردگارہ شفا دے تمام مریضوں کو شفا دے تمام مریضوں کو پروردگارہ جس کا کرزہ ہو اگر وہ کرزدار ہے تو اس کا کرزہ آدھا ہو یہاں کیا آپ تیہ کرتے ہیں کہ کس ملک والے کا کس کلر والے کا کس کاسٹ والے کا کس کلچر والے کا کس چہرے والے کا نہیں اگر وہ انسان ہے تو وہ لقد کر رمنا بنی آدم اشور نے انسان کو انسان بنا کے فضیلت دی ہے ایک انسان کا انسان ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے تو وہابیت انسانیت کو آپ کے دماغ سے نکال دیتی ہے اور اسلام انسانیت کو آپ کے دماغ میں بٹھا دیتا ہے اور یہ جو نریٹیو ہے اس نریٹیو کا ہی ایک extension پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تیلیجن چینل میں جو ڈیویٹس ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کوئے مسلم امہ کی یہ لوگ بات کرتے ہیں اور پتا نہیں ان کو لگتا ہے کہ جب سے پردان منطری مودی کو وہ یو اے میں بہرین میں ان کو جو ہے اوارڈ دیا گیا ہے تب سے ان کی باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ مسلم ممالک جو ہیں جو امہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف آ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے امران کھان جو ہے کل انہوں نے ایٹم بم چلانے کا اور نکلیر وارک کی جو ہے انہوں نے دھمکی دیتی میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جب اس دیس کے جو مسلم ہیں جب پاکستان سے ایسی آوازیں سنتے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے یہ میں اس لئے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک طرح کا ہندوستان میں ایک الگ قسم کی جو ہے ایک راجنیتی ہو رہی ہے جس میں ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیس بھکت کون ہے کون دیس بھکت نہیں ہے میں اس حساب سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان سے ایسی آوازیں اٹھتی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ بیمانی باتیں ہیں یا گصہ آتا ہے کیا ہوتا ہے دیکھیں تین قسم کے مسلمان ہیں ایک جاہل مسلمان ہے پڑھا لکھا نہیں ہے انپڑھے ایک کنفیوز مسلمان ہے جس کی معلومات میں کمی ہے اور ایک کنفرم مسلمان ہے اسے معلومات ہے کہ کون سے عمل کرنے کے بعد سے کیا فرق پڑتا ہے کیا ایفیکٹ اور سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے جتنے مسلمان ہندوستان میں کنفرم ہیں پڑھے لکھے ہیں صاحب رائے ہیں عقل ہے وہ سارے اپنے ملک اور اپنی تہذیب اور اپنی مٹی پہ جاننی چھاور کرنے والے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا داہنے سے چائنہ ہمارا ہماری طرف آنکھیں اٹھائے یا بائیں سے پاکستان وقت پڑا تو ہم فوجیوں کو آرام سے بیٹھنے دیں گے خود لباس پہن کے اپنے ملک کے لیے جان قربان کریں گے جس طرح سے پاکستان سے جو ہے وہ دھمکیاں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے آپ ان کو کیسے جواب دینا چاہے گے یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے اور یہ گیارہ بندوں کی ٹیم نہیں ہے جو دو آور میں آؤٹ ہو جائے یہ ایک ایسا ملک ہے جو سوا سو کروڑ کا ملک ہے اور ہر ہر آدمی اپنے آپ میں ملک کے لیے ایک سپاہی ہے ضرورت پڑی تو ہر بچہ اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار رہے گا اور آپ کے لیے جنگ تو آپ کے ہی ملک میں ہیں غریبی سے لڑ لیجئے جہالت سے لڑ لیجئے پریشانی سے لڑ لیجئے قرص سے لڑ لیجئے ورلڈ بینک سے لڑ لیجئے مارسٹرز کنٹری ہیں ان سے لڑ لیجئے میرے خیال سے اس وقت آپ کی ذمہ داری پاکستان کو بچانا ہے آپ کی ذمہ داری ہندوستان کو آنکھ دکھانا نہیں ہے ہندوستان بہت مضبوط ہے اور یہاں کے مسلمان یہاں کے ہندو یہاں کے سکر یہاں کے عیسائی اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں بڑی مضبوط قوم ہے بڑی مضبوط زمین ہے ہمارا آسمان بھی بڑا ہے اور زمین بھی بہت بڑی ہے آپ کا بہت بہت تہنیوار موسیقی